موسیقی موسیقی چار سال پہلے فرنٹ ڈسک منائے گئے اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک عام آدمی جو تھانے پہنچتا ہے اس کو وہ مہرر جو تھانے کا تنگ کرتا تھا ایف آئی آرز دلج نہیں ہوتی تھی اس تمام جنگر سے نکالنا تھا اور اس بنیاد سے فرنٹ ڈسک منائے گئے اب آپ کے فرنڈ ڈسک سے بند ہونا شروع ہو گئے لوگ چھوٹی جانا شروع ہو گئے کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم فرنڈ ڈسک بند نہیں ہونا شروع ہو گئے فرنڈ ڈسک کام کر رہے ہیں اور اسی طرح کام کر رہے ہیں جس طرح انویزج کیا گیا تھا جہاں تک عوام کی فیسلیٹیشن کی بات ہے وہ بھی وہاں پہ ہو رہی ہے اصل میں ہمیں اس سارے معاملے کو براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھنے کی ضرورت ہے آپ کی نظر سے حال ہی میں عدالت آلیہ کا ایک فیصلہ بھی گزرا ہوگا جہاں مقدمات نہ درج ہونے کا جو سلسلہ ہے وہ ڈسکس کیا گیا اور اس میں انسٹریکشنز دی گئی تھیں کہ پولیس کمپلینٹ ہینڈلنگ کے لیے ایک سسٹم وضع کرے جس میں ڈسٹک کمپلینٹ آفیسز مقرر کیے گئے ہیں جو اس پی رینکز کے ہیں بائیس اے بی کے جو اپلیکیشنز ہوا کرتی تھی نان ریجسٹریشن آف کیس کی اس کے حوادے سے بھی جو نئے اصول اور قانون وضع کیے گئے ہیں یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ یہ ایک انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ پولیس میں جو مقدمات درج نہ ہونے کا ایک سلسلہ ہے وہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا بظاہر نظر ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں جھوٹی درخواستیں دینا جو لوگ ایکچولی ملوث نہیں ہیں ان کو ملوث کر دینے کی جو ایک روایت ہے وہ بھی انفورچنیٹلی ایگزیسٹ کرتی ہے سو اس حوالے سے یہ والا کونسپٹ ہے یہ کبھی بھی نہیں تھا کہ کوئی بھی آدمی فرنٹ ڈیسٹ پہ جائے گا اور سیدھا مقدمات درج ہو جائے گا ہاں کمپلینٹ اس کی ضرور درج ہوگی اور اس کے بارے میں اس چیز کو انشور کیا جاتا ہے کہ جو بھی بندہ وہاں پہ جائے اس کی کمپلینٹ درج ہو جائے تاکہ وہ ایک لیگل ایمبیٹ میں آجائے اس کے اوپر ایک لیگل ریویو کی سہولت آجائے کہ اس نے پولیس کو یہ کمپلینٹ کی ہے اور اس کا ایک لیگل سٹیٹس آجائے گا جس کو کوئی افسران دے بالا مونیٹر کر سکیں گے مونیٹر کر سکیں گے اور اس کو مونیٹر کیا جا رہا ہے اور اس کی واقعیدہ نشاندہ ہی ہوتی ہے کہ تین دن کے اندر یا چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ان کمپلینٹس کے اوپر خیصلہ ہوا ہے یعنی ہوا جو لڑائی جھگڑے یعنی انسیڈنٹ ریلیڈیڈ کمپلینٹس ہیں وہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اس کے اوپر کاروائی ہونا یہ جیسا اب اتنا اچھا کام چل رہا تھا تو آپ کے 189 فرینٹس کے لوگ چھوڑ گے لاور کی بات کی دیتے لیکن 173 سے 40 کا فگر ہے چار سال سے وہ کہتے ہیں میں مستقل نہیں کیا گیا میں وادے کیے گئے تھے صرفائی نہیں بڑھائی کیا وہ ایک جنون پرابلم ہے وہ اس وجہ سے نہیں چھوڑ گئے کہ وہاں پہ لوگوں کو فیسلیٹیٹ نہیں کر پا رہے تھے دیکھیں آئی ٹی کالیفائیڈ لوگ جو ہیں ان کی بہت بڑی لیبر مارکیٹ ہیں اور کہیں پہ بھی وہ جب تھوڑا سا ان کو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے ایک دو سال وہ کام کر لیتے ہیں تو وہ کسی بھی جگہ کے اوپر جا کر اس سے بہتر تنخواہ بے سکتے ہیں تو وہ ان کا حق ہے اور یہ ساری فیلڈز میں ہوتا ہے اور میں تو یہ چاہوں گا کہ پولیس جو اپنی ایمپلائیمنٹ اپرچونیٹی ہے اس کو اتنا اٹریکٹیو بنائے صرف آئی ٹی جو کالیفائیڈ لوگ ہیں ان کے لیے نہیں تمام لوگوں کے لیے کہ ہم اس لیبر مارکیٹ میں سے جو بہترین اویلیبل ہمارے پر سٹف ہے اس کو لے کے آئیں لیکن سر آپ جو بات کرے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اچھے مواقعیں ملیں وہ چلے گئے وہ اس کے بارکس بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈھائی ماہ سے سیلوریز نہیں دی گئی کہا گیا کانٹریکٹ سے برتی کیا جائے گا چار سال بعد مستقل کیا جائے گا چار سالوں کے مستقل نہیں ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں پوچھتا کوئی نہیں ہے پہلے افسران میٹنگز کرتے تھے تھانے کے سچوز ڈی ایس پیز ایس پیز مطلقہ بلاتے تھے پوچھتے تھے وہ پوچھتے بھی بھی رہے ہمیں نگلیکٹ کرنا شروع کر دیا گیا اور کیونکہ وہ پی آئی ٹی بی کے ملازم تھے وہ کہتے ہیں پولیس ہمیں اس طرح اون نہیں کی ہمارے لئے سٹینڈ نہیں کیا پولیس نے کہ ان کو سیلوریز دی جائے ان کے مسائل حل کیے جائے ان کو کچھ پرابلمز ہیں شکایات ہیں سٹیشنریز مل رہی وہ چیزیں تو پھر پی آئی ٹی بی کے ملازم تو نہیں تھے وہ ملازم تو پولیس ہی کے تھے کانٹریکٹ کے تھے اس میں کوئی شبہ نہیں اور جب کانٹریکٹ ریویو ہوتا ہے اس دوران کچھ اڈمینسٹریٹیف پرابلمز بھی آ جاتی ہیں کیونکہ ایک دفعہ کانٹریکٹ ریویو ہونا ہے کچھ عرصے کے لیے اس میں پرابلمز آ جاتی ہیں اور وہ صرف کانٹریکٹ ایمپلائیز سے نہیں آپ لوگ ہی ریپورٹ کرتے ہیں کہ جب اینویل بجٹ ہوتا ہے اس کے دو تین ماہ تک جب تک کہ فنڈز ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں تو ساوقات پی اوائل کی پیمنٹ میں بھی پرابلم آ جاتی ہے اور پی اوائل کی ادائیگیاں بھی ہم نہیں کر پاتے تو یہ پرابلمز ایڈمینسٹریٹیف پرابلمز ہیں اور جہاں تک کہ ان کا ٹرن اوور کا مسئلہ ہے وہ یہ جو ہماری انڈسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو چونکہ بہتر آپرچونیٹیز نظر آ رہی تھی یا یہاں پہ چونکہ ہمارے ہاں ابھی آئی ٹی کارڈر ڈیویلپ ہو رہے ہیں اگر آپ ایز ڈیٹا پنچر ایز پی ایس اے اور ایس اے سے آ جاتے ہیں تو آپ جب انویزج کرتے ہیں کہ دس سال کے بعد میں کہاں ہوں گا تو ان کو کوئی کیریئر لیڈر نظر نہیں آلکہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو وہ کیریئر لیڈر ڈیویلپ کرنا چاہیے سو دیٹ کہ اگر باس صلاحیت کمپیوٹر لیٹریٹ نوجوان خاتون یا بندہ پولیس سرویس جوائن کرتا ہے اس کو بالکل ایک ایگزیکٹیو پولیس آفیسر کی طرح نظر آ رہا ہو کہ دس سال کے بعد پندرہ سال کے بعد میں کہاں پہ ہوں گا اس میں کیریئر پروگریشن ہے اس میں دخواہ میں اضافہ ہے سرویس سیکیورٹی ہے سر آپ سے پہلے بھی بات بھی پروگرام میں آپ نے ہمیشہ بات کیا پولیس کا ایک ایمیج چینج کرنے کی ہمیشہ آپ نے بات کیا آپ خود بھی اس کو پرسنلی پریکٹیکلی لیڈرمنٹ کرتے ہیں استیابتے سوال نے پوچھنا ضروری ہے کہ ہر آدمی کا رائٹ ہے کہ وہ اپنا فیوچر دیکھتا ہے کیونکہ آپ نے کہا کہ فنڈز کی کمی ہو جاتی ہے یا بھیر سویر ہو جاتی ہے سوال یہ کہ کیا پولیس کو فنڈز کی کمی کا سامنا تو نہیں ہے نہیں فنڈز کی کمی کا سامنا جتنا باقی محکموں کو ہے اتنا ہی پولیس کو ہے لیکن جس بات کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ ایڈمنسٹریٹیو پرسیجر میں جب کانٹریکٹ ریویو ہوتا ہے تو اس وقت اس میں کچھ وقت لگتا ہے اس لیے بساوقات یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک آدمہ کے لیے ان کو کچھ پیمنٹس میں پرابلم ہو اتنی دیر تو عموما نہیں ہوتی کوئی سپیشل کیس ہو تو شاید اس طرح ہو جاتا ہے لیکن عمومی طور پر پیمنٹس تنخواہ ملتی رہتی اور اسی وجہ سے اگر کچھ لوگ چھوڑ کے گئے ہیں تو بہت زیادہ تعداد ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے کیونکہ دو لوگ کام کرتے تھے وہ ایک چلا گیا برڈن زیادہ بڑھ جاتا ہے پھر تین شفٹوں میں کام کرتے ہیں کیونکہ تھانے ہی تنے کام ہیں تو وہ جب لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ جو کانسپٹ تھا کہ آپ نے موڈل پولس تھانہ بنانا ہے ایک عام شہری دروازے سے اندر انٹر ہوگا تو بڑا اچھا محول اس کو بے لے گا وہاں بلوگ نہیں ہیں تو وہ دوسرے بھی انسیکیور ہونے شروع ہو گئے وہ کہہ رہے کہ ان کو سیلریز نہیں ملیتے ان کے مسائل تھے وہ جانا شروع ہو گئے جو کام کرے وہ کہہ رہے ہمارے پاس سٹیشنریز نہیں ہے سٹیشنریز ہی پروائیڈ کی جاتے ہیں دیکھیں اس میں ان کے پاس سٹیشنریز ہی بھی ہے ان کو فانٹری پروائیڈ کیا جاتے ہیں اور ترجیحی بنیادوں پر پروائیڈ کیا جاتے ہیں برکوز پنجاب پولیس نے یہ فرنٹ ڈیسک کا جو منصوبہ ہے یہ خود پرسیب کیا تھا اور خود اس کو لے کے چلے تھے یہ ہمیں کسی سے انہیں باہر سے نہیں ہوگا تھا اور جب یہ شروع ہوا 2016 سترہ میں اس کے بعد سے اب تک ہر آنے والے انسپیکٹر جنرل آف پولیس نے اس کی اونرش کی پہلی چند لوگوں کی سیلریز زندے میں پرابلمز آئیں اور جس طرح آپ نے کہا کہ جس طرح ہم باقی میکموں کے فنڈ کو کمی ہو اتنی ہی پولیس کے دپارٹمنٹوں کو کمی ہے تو دو اور اب روپے لگا کے وردی تبدیل کر دے جا رہے ہیں بہتر نہیں تھا کہ باقی کا ہم تبدیل کر لیتے بہتر کر لیتے اچھی ٹویننگ کر لیتے اس پہ پیسے خرش کر لی جاتے کہ وردی تبدیل پہ اتنے پیسے لگا دی جائیں گے دیکھیں وردی تبدیل کرنے پہ ایک بھی پینی ایک بھی روپے ایکسٹرہ نہیں ملتا کیونکہ جب بھی ہم نے وردی فریدنا ہے اگر اگلے دو سال کے لیے ہم نے اس رنگ کی وردی فرید نہیں ہے تو بھی ہمیں پیسے دینے پڑیں گے جب تک یہ وردی اور وردی کی جو تبدیلی ہے وہ کسی ایڈیشنل خرچے کا باعث نہیں بنتی اور کام کرنے کو آسان بناتی ہے کمپٹیبل بناتی ہے تو اس کو اسی نظر سے دیکھا جانا چاہئے اور تحسین کی نظر سے دیکھا جانا چاہئے کہ پولیس نہ صرف اپنی کرائنگ فائٹنگ کے حوالے سے صلاحیت کو بڑھا رہی ہے مورڈنائز کر رہی ہے اپنی ٹریننگ فسیلیٹیز کو مورڈنائز کر رہی ہے اپنی کرائنگ پریونشن کو مورڈنائز کر رہی ہے اسی طرح اپنے آفیسز کو اپنی لکس کو تمام چیزوں تبدیل کر رہی ہے تبدیل کر رہی ہے اور آگے پر سر اس پر ایک ڈیبیٹ لمبی ہو جائے گی لیکن کیونکہ آپ ڈی ای جی آپریشنز لاہور ہیں لاہور کی عوام ایک سوال جو ہم اکثر روٹس پہ جاتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں ان کی مسائل پہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں پولیس سب یہ ضرور پوچھیں اسے میں سروس کا آغاز ہوا آپ کو مدد چاہیے وہ اس طرح فعل نہیں رہی ایڈمن آفیسرز بنائے گے کہ آپ تھانے آئیں گے آپ کے ساتھ ایک ایڈمن آفیسر ڈیپیوٹ کر دی جائے گا تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو سکے ان کو شفٹ کر دیا گیا انویسٹیکیشن میں تو یہ وہ پرابلمز ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے سوال کیا جائے تو یہ عوام کا سوال ہے اس پر کوئی جواب ہے یہ آپ نے بڑا پرٹننٹ سوال اٹھایا اس کا جواب بڑا سادہ ہے کہ ہم اپنے تمام نظام ان کو بہتر سے بہتر کی طرف لے کے جا رہے ہیں اب اس سے آگے بڑھ کے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا عوام کے ساتھ ون پوائنٹ کونٹیکٹ ہو یہ جو مختلف سرویسز ہیں سی ایم ایس کی سرویس ہے ایئی ایئی سیون کی ہے ایئی ڈبل تری زیرو کی ہے ون فائیو کی ہے ان ساری سرویسز کو ہم ایک امبریلہ میں لے ہیں حاکر عوام کو کسی قسم کا کوئی بھی پرابلم ہو ان کو پولیس سے رابطے کا صرف ایک ون ونڈو افیلیبل ہو لانگ ڈسٹنس کانٹیکٹ ویڈ پولیس کا کانسپٹ ہے وہ آہستہ آہستہ ایوالو ہو رہا ہے سی ایم ایس میں کمپلینٹ مانجمنٹ سسٹم میں جس کی پریسی بیلیٹی زیادہ بہتر ہے جو ڈائریکٹلی ریلیٹیڈ ہے ایف آئی آر اور ڈائریکٹلی کورڈ ہے ان لیگل جو پرویئنز ہیں جس کے تحت آنا چلتا ہے سر لاستی صرف یہ بتا دیا کہ جو اب لوگ چھوڑ کے چلے گئے ان کو ان کی ریپلیسمنٹ کب تک ہو جائے گی کب تک یہ پرابلم اس کی ریپلیسمنٹ کے لیے ہم نے انڈینٹ بھیجوا دیا ہے اور جو ڈی آئی جی آئی ٹی ہیں وہ اس کا پروسس کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد دونوں چیزیں نہ صرف کہ نئے لوگ آ جائیں گے اور اپنا کام کرنا شروع کر دیں گے بلکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے لیے پورا کیریئر پروفائل بھی دیفائن کیا جائے کیونکہ جو اب پولیس میں آئی ٹی کا کام ہے وہ صرف فرنڈ ڈیس تک محدود نہیں ہے آپ جانتے ہیں ہمارا پولیس سٹیشن ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم سی آر او ہمارا ٹرے پر ہمارے لائسنس ساری کی ساری آئی ٹی پر موسٹ آئی ٹی پر شفٹ ہو چکی ہیں تو اب ہمارے پاس آئی ٹی کا کافی مضبوط اور منظم کارڈر ہونا چاہیے اور اس پہ کام ہو رہا ہے پروگرام میں آپ نے ڈی آ جی آپریشن سی گفتگو بھی سنی آپ نے فرنڈ ڈیس پر کام کرنے والی الکاروں کی گفتگو بھی سنی کہ ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج کے پروگرام میں نمازہ سے سلطان شاہ کو زیادہ دی جگہ آپ اللہ دیکھیں موسیقی موسیقی